لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سورہ علم نشرح اس کے ترجمے اور تفہیم کو دیکھیں گے سورہ علم نشرح جو ہے یہ مکی سورہ ہے اس سورہ کی کل آٹھ آیتیں ہیں ایک رکو ہے اور سورہ نمبر ہے نائنٹی فور قرآن کریم میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور اس کا سورہ نمبر ہے نائنٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اس زمن میں میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آج کا سوشل میڈیا پہ یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جب کیا جاتا ہے تو لوگ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ترجمہ غلط ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے اللہ کے نام سے شروع تو یہ کہنا کہ ترجمہ غلط ہے یہ بات خود بزاتے خود ٹھیک نہیں ہے اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ بھائی ایک ترجمہ تو یہ ہے شروع اللہ کے نام سے اور ایک ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع تو اب اللہ کے نام کو مقدم کیا پہلے کیا تو یہ انہوں نے جو ہے وہ عدب کے لحاظ سے اس کو پہلے کیا کہ اللہ کے نام سے شروع بجائے اس کے کہ شروع اللہ کے نام سے تاکہ اللہ کا نام جو ہے لفظ شروع سے پہلے آئے تو جس نے ترجمہ کیا اس نے اس بات کو سامنے رکھا نام نہیں لے رہا میں کسی کے بھی تو اس لئے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ نام لینا چاہیے تو میں نام نہیں لے رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں تو اب یہ دو ترجمہ موجود ہیں اب دیکھیں ترجمہ جو ہے نا وہ ایک انسانی کام ہے وہ ایک انسانی کام ہے وہ کام جو ہے کبھی بھی قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا وہ صرف انسان کی تفہیم کے لیے تھا کیونکہ عربی زبان ہم جانتے نہیں ہیں ہماری زبان نہیں ہے عربی تو اس لئے علماء نے مختلف ترجم کیے ہیں اچھا اگر آپ قرآن کریم کو بھی لفظ بلفظ دیکھیں تو اللہ عز و جل نے اپنا نام اللہ جو اس کا اسم ذات ہے وہ بسم کے بعد کیا ہے پہلے لفظ بسم کیا اور اس کے بعد اللہ کیا تو بسم کا اگر لفظی مطلب کیا جائے تو وہ ہوگا شروع کے نام سے کس کے نام سے اللہ کے تو اب اس کا تحت اللفظ ترجمہ یہ ہو گیا اسی کو سلیس میں کلوز ان اف علماء نے یوں لکھا کہ لفظ قرآن سے کلوز اس ترجمہ کیا ہو باز اللہ کسی کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ قرآن کی کسی بھی آیت کی برکات کو سمرات کو اس کے مقام کو نیچے کیا جائے تو یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے علماء کرام نے کبھی بھی اس طرح محنتیں نہیں کی ہیں معالت اللہ انہوں نے محنتیں کی ہیں ایک اسلوب کے تحت تو یہ دونوں ترجمہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کے ترجمہ کو قبول فرمائے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمن میں بہت ثواب عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک امت کے لئے ان آیتوں کے ترجمہ کر کے آسانی پیدا فرما دی ہے تو اس طرح اس طرح کے جھگڑوں سے باریکیوں سے پریز کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دونوں ترجمہ ٹھیک ہیں اچھا علم نشرح لک صدرك علم نشرح لک صدرك اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم جو ہے نا قرآن میں یہ آتا ہے بامانی کوششن کے علم کیا ہم نے نہیں اب آپ دیکھیں نا علم ترہ کیف فعلا ربک بھی اصحاب الفیل ادھر بھی علم آیا تھا لیکن ساتھ میں ادھر کیا آیا تھا علم ترہ آیا تھا علم ترہ کیف فعلا ربک بھی اصحاب الفیل کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تو اب جہاں پر علم آئے گا تو اب آگے والے ورڈ کو بھی سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا کہ اس کا پورا مطلب کیا نکلتا ہے اب یہاں پہ اللہ عز و جل نے فرمایا علم نشرح نشرح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے کیا ہم نے کھول نہیں دیا کیا کھول نہیں دیا لکا لکا کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لئے جس کو کہتے ہیں نا عربی میں لکھ آپ کے لئے تو اب یہ لکا بھی انہی معنوں میں آئے گا فتحہ کے ساتھ علم نشرح لکا علم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لئے کیا نہیں کھول دیا علم نشرح لکا صدرک سینے کو تو آپ کا سینہ کیا آپ کے لئے ہم نے کھول نہیں دیا اچھا یہ بظاہر تو سوال ہے لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ کیا میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا ٹھیک ہے اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دیکھو آدم کیا ہم میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا اسی طرح کی یہ سٹیٹمنٹ ہے سوال یہ سٹیٹمنٹ ہے لیکن سوال نہیں ہے کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول نہیں دیا صدر سینے کو کہتے ہیں اور آگے جو ہے وہ کاف ہے وہ پروناؤن ہو گیا کہ صدرک آپ کا اچھا وَوَضَعْنَا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ وَوَضَعْنَا اور ہم نے اتار دیا تو جو نون علف ہے وہ ہم کے معنی میں آئے گا اور جو پہلا واؤ ہے وہ اور کے معنی میں آئے گا وَوَضَعْنَا اور ہم نے اتار دیا عَنْكَ آپ سے وِزْرَكْ آپ کا بوجھ جو جہاں جہاں یہاں کاف آ رہا ہے نا اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہیں اور یہ ون آن ون کانورسیشن ہے رب کی اپنے رسول سے تو ان آیتوں کی بات ہی کچھ نرالی بہت پیاری آیتیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ اور ہم نے آپ کے اوپر سے جو بوجھتا وہ بھی اتار دیا اچھا الَّذِي جو یا جس دو معنی میں آتا ہے انقضاء توڑ رہا تھا کس چیز کو ظہرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک الَّذِي أَنْقَضَ ظہرک جس نے توڑ دی جھکا دی آپ کی پشت یعنی کہنے کا مقصد ہے اب چونکہ پچھلی آیت میں بوجھ کا ذکر ہے تو اگلی آیت میں پشت کا ذکر ہے نہ بوجھ ظاہری ہے نہ پشت ظاہری ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان معنوں میں ہیں کہ اگر انسان جیسے کہتے ہیں نا ہم یار یہ تو عمر بھر میں نے اتنی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں کہ ان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے میں دب گیا میری تو کمر ٹوٹ گئی یہ تمام محوراتی جملے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا مطلب کہ اس نے واقعی میں کوئی بوجھ اٹھائیوا تھا یا یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کمر واقعیتاً ٹوٹ گئی تھی نہیں انہی معنوں میں یہ نا آیتوں کو بھی ہم لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب میں نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار وحی ہے وہ بار وحی جب آپ کی طرف آیا پہلی دفعہ غارِ حرامے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار کو محسوس کیا لیکن میرے پیارے نبی آپ اس بارے میں غم نہ کریں ہم آپ کے مقام کو عالی اور عرفہ بھی کر دیں گے ہم آپ کی پشت پراہی بھی کریں گے ہم آپ کے سینے کو کھول بھی دیں گے کہ جب ہم قرآن اتاریں گے تو آپ کو یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ سے جب کوئی سوال کیا جائے گا اس کے جواب بھی ہم آپ کو بتائیں گے سارا کے سارا قرآن ہم آپ کے لئے ایسے کھول دیں گے جیسے کچھ نہیں ہے اور باقی سارا علم آپ کے لئے ایسے کھول دیں گے جیسا وہ علم کچھ نہیں ہے حالانکہ وہ علم خدا کی طرف سے وضیعت ہوگا آپ کسی مدرسے میں گئے نہیں آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں آپ کی تعلیم کا ذمہ تو خدا بزرگوبرتر نے خود لیا ہے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو خاص اپنے لئے بنایا ہے اور اس نے بچپن سے لے کے پیدائش سے پہلے سے پیدائش کو پھر اس کے بعد آج جوانی سے لے کے بعصت تک آپ کے مبعوث ہونے تک اسی نے ہی تو آپ کے سارے کام اپنے ذمہ لیے ہیں اور آج وہ آپ کو اس بات سے آشکار کر رہا ہے آپ کو آپ کے مقام کی معرفت آپ کا رب دے رہا ہے کہ آپ تو بالکل رحمت للعالمین ہیں اس مقام سے آپ کو شناسائی دے رہا ہے ایک بات یاد رکھیں میرا بھائی کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبی جو ہیں وہ پیدائشی ہوتے ہیں نبوت بعد میں ملتی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مطلع فرماتے ہیں انبیاء کرام کو کہ آپ کو ہم نبی ہٹ پہ انسٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو کر رہے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی کر رہے ہیں کر چکے ہیں آپ کو ابھی بتا رہے ہیں یہ بات آپ کی علم میں لا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں قرآن اس پہ کیا دلالت کرتا ہے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے اہد لیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤگے اور ان کی نصرت بھی کروگے تو وہ اہد یہاں پر تو نہیں لیا تھا وہ تو عالم ارواح میں اہد لیا تھا اس پہ مواہب لدنیا میں امام قسطلانی نے بڑی تفصیل سے روایت بھی بیان کی ہے آیت بھی بیان کی ہے پھر اس پہ حافظ ابن کسیر کی اگر آپ تفسیر دیکھیں تو انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اس آیت کے زمن میں تو بہرحال تو یہ انبیاء کرام تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں وہ تو ان کی بعصت ہوتی ہے ان کا اعلان نبوت ہوتا ہے تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی ہم نے آپ کے لئے چیزیں آسان فرما دی ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا واو اور کے معنی میں آئے گا رفعنا ہم نے بلند کیا لکا آپ کے لئے ذکرک آپ کا ذکر ورفعنا لکا ذکرک اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا اس کی چھوڑی سی مثال لے لیتے ہیں کیونکہ ہم تفصیل کرنی رہے ہیں چھوڑی سی پاک ہر نماز میں درود پاک پڑا جاتا ہے اس کے بغیر نماز پوری بھی نہیں ہوتی اگر ون پوائنٹ فائیو بلین مسلمان ہیں ان میں سے دس پرسنٹ بھی نماز پڑھتے ہوں پانچ وقت کی اور ہر نماز میں کتنی دفعہ درود پڑھا جاتا ہے یہ آپ ملٹپلائے کر لیں دن کا اس کے علاوہ جو درود شریف کا ورد کرتے ہیں روز کوئی ہزار کوئی دس ہزار کوئی لاک وہ الگ ہے پھر اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر سلام بھیجتے ہیں صلاة بھیجتے ہیں صلاة بھیجتے ہیں تو یا ایوہ اللہ 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 صل علیہ و سلیم تسلیم تو تم بھی نبی پر صلاة بھیجا کرو اور پھر سلام بھیجتے ہیں اللہ کے ملائکہ بھی صلاة بھیجتے ہیں درود بڑھتے ہیں تو تم بھی درود بڑھا کرو تو اب ملائکہ بھی درود بڑھ رہے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ مخلوق میں کس کا اتنا ذکر ہوتا ہے جتنا میرے پاک نبی کا ہوتا یہ تو ایک مثال ہے درود والی تو و بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے یہ امت کے لئے کتنا بڑا سبق ہے کہ دیکھو کبھی مشکلیں آ جائیں تو اس کے بعد ایک آسانی بھی آئے گی اچ اگلی آیت اور بے شک پہلے تو تھا فا بہمانی پس یہاں پر انہ ہے صرف اس میں پس نکال دیا بے شک ہے کیونکہ یہ والا جملہ پچھلے جملے سے کنیکٹنگ ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہے فا جو ہے وہ پچھلے جملوں سے کنیکٹڈ تھا جس کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی کی شان بیان فرمائی اور کہا میرے پاک نبی آپ نہ پریشان ہوں آپ نہ غم کریں آپ نہ کوئی قسم دشواریوں کے ساتھ آسانیاں بھی ساتھ لگی ہوئی اور میرے پاک نبی بے شک دشواریاں جو ہیں وہ آسانیوں کے ساتھ تو پھر فائدہ تو پر آپ کیا کریں فائدہ پس جب فرغتہ جب آپ فارغ ہوں فنسب محنت کریں تو کیا معنی ہوا فائدہ فرغتہ فنسب پس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ وَا اور کے معنی میں الى طرف کے معنی میں رَبِّك اپنے رَب فَرْغَبْ رَغْبَت کریں یعنی کیا مطلب ہوا اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں یعنی کہ دل لگائیں اپنی توجہ کا مرکز اپنے رب کو بنائیں تو یہ سورہ علم نشراح ہے یا سورة الانشراح اس کا اصل نام سورة الانشراح ہے ہمارے پاس جو اردو زبان میں جو قرآن ہے اس کے طرح جمعے سورة علم نشراح بھی آتا ہے تو بعض لوگ سورة علم نشراح کہتے ہیں عرب ممالک میں اس کو سورة الانشراح کے نام سے زیادہ تر جو ہے وہ معصوم کیا جاتا بھی رہتے ہیں تو جب آپ ان سے کہیں سورة علم نشرا اب تو سورة تین ہی سمجھتے کیونکہ ان کے پاس ہم جو ای جو لگاتے ہیں اس کے بجائے عربی میں ال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سورة علم نشرا تو ہم وہ تا اس کو حامل لے کے علم نشراح اچھا عرب کہے گا سورة الانشراح اس میں ال لگائے گا سورة الکحف ہم کہتے ہیں سورة کحف یا سورت کحف تو وہ سورة الکحف وہ عربی میں اس طرح لکھا جائے گا اردو کا ایک اپنا اسلوب ہے عربی کا ایک اپنا اسلوب ہے مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں سے کانورسیشن کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح ہم جانتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ لینی پڑتی ہیں کانورسیشن میں آسانی ہو جاتی ہے اب مثال کے طور پہ لفظ درود جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے اگر آپ کسی عرب سے کہیں کہ نبی پاک پہ درود پڑھو تو اس کو پتہ نہیں درود کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتا درود اس سے علی النبی کہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم پر درود بھیجو تو بہرحال یہ سورہ جو ہے اس میں آٹھ آیتیں ہیں اور یہ ان کی مختصرتی تفہیم میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاق